دلی انسیار میں لگاتا ٹھنڈ کپر کو بڑھتا جا رہا ہے اور بھیشن سردی کی چپیٹ میں اتر بھارت پارا لڑک کا تین سے چار ڈگری پر پہنچا دن بھر چھے ڈگری تک ہی پہنچ پائے گا آج پارا جو انمان لگایا جا رہا ہے موسم بھاگ کی طرف سے پتڑکے یہ پارا لڑک کا ساڑھے تین ڈگری تک پہنچ گیا تھا غازعباد میں آج سبھی اسکولوں کی چھٹی کی گئی ہے ایک تازہیں کی ٹھنڈ کپر کو بڑھ رہا ہے اور ٹھنڈ بڑھتی ٹھنڈ کے بیچ جو پارا ہے وہ اتار لڑکتا جا رہا ہے کاسی دقت لوگوں کے سامنے یا تیاد بھی پربابت ہو رہا ہے اور عام جن جیون بھی اب بریت سے پربابت ہوا ہے کڑا کی ٹھنڈ مائز سیوگی انمول ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انمول فلال موسم آج کیا کچھ کہہ رہا ہے موسم بھاگ کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے دن بر کس طرح سے موسم رہے گا ڈیلی ان سی آر سمیت پورے اتار بھارف میں پڑھ رہا ہے لوگوں کو خاصت تکت کا تامنا کرنا پڑھ رہا ہے اگر آج کی ہی بات کریں تو لگ بگ سب در جت میں 3.6 تک تاپمان پہنچ گیا کہیں نورمل لیویل ہے اس پر کم پہنچ چکا ہے اگر بالم کی بات کریں تو 4.8 تک تاپمان پہنچ چکا ہے موسم بیواغ کی معنی ہے تو موسم بیواغ نے پہلے ہی اندیشہ جتایا تھا لیکن تک کچھ دیتم پر تک ایتیوی اسٹیٹی بنی رہے گی جس کے بعد کچھ بودہ بادی ہوگی بڑا موسم ٹھنڈا ہوگا لیکن اس کے بعد لوگوں کو رانت ملے گی کہیں نہ کہیں موسم بیواغ نے جاہر کر دیا ہے کہ نیا سال کے موسم جب نیا سال آئے گا تو ٹھنڈ سے لوگوں کو جھوڑنا پڑے گا ہمارے سا یوگی گلچن گروور ہمارے سا جوڑے ہیں گلچن گروگرام میں موسم کو لے کر کیا کچھ موسم بیواغ کہہ رہا ہے دیکھئے فیلال اگر ہم گروگرام کے تاپمان کی بات کریں تو تین دگری صرف تاپمان ہے گروگرام کا اور اس سمیں ٹھنڈ اور کوڑا دونوں ہی جو ہے اس سمیں گروگرام میں دیکھنا چکتے ہیں اور جس سے کی لوگ ہر صبح صبح ہی کہیں نہ کہیں علاق سیکھ رہے ہیں اور اپنے ٹھنڈ کو جو ہے یہاں پر دور کر رہے ہیں شریر کو گرم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیو سلام کل دیکھا تھا آنکہ کل ضرور دھوک نکلی تھی لیکن آج جیسے ہی صبح لوگ جب گھروں سے باہر نکلے تو تھنڈ اور ساتھ میں کوڑا دونوں دیکھنے کو ملا اور ساتھ میں ہوا بھی یہاں پر تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے تو ایسے میں نیا سال نزدیک ہے اور رہے سال میں جس طریقے سے لوگ جشن بھی مناتے ہیں تو ایسے میں لوگ اس بار پوری تھنڈ کے ساتھ جو ہے یہاں پر جشن منانے کے لیے تیار ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ جو نیا سال آنے والا ہے اس پرے سے ہی محصم رہے گا حالانکہ آج گھرگاو کا جو اس سمیں کا ساتھ آنے والا ہے وہ 3 ڈگری ہے کافی ٹھنڈ جو ہے یہاں پر تیکی سال لکتی ہے حالانکہ جلا سچر واغ نے ضرور سکولوں کی چھوٹی یہاں پر کر دی ہے چھوٹے بچے ہیں جو ان کی یہاں پر چھوٹی ہے حالانکہ جو بڑے بچے ہیں وہ سکول ضرور جا رہے ہیں لیکن ایسے میں جو اب سلا گاڑیاں جو ہیں وہ بھی رینگ رینگ کر ہیں ہاں پر چل رہے ہیں کیونکہ نیشنل آہیوے ایک کی ہم بات کریں تو وہاں پر کوہرے کی وجہ سے جو گاڑیاں ہیں وہ بھی زیرے زیرے چل رہی ہیں اور اگر ہم مدانی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر تو بھک بلکل بھی نہیں یہاں پر دیکھ رہا ہے کیونکہ گاڑیاں وہاں پر بڑی ہی آرام راپ جو چل رہی ہیں اور ابھی بھی لوگوں نے گاڑیوں کی جو ہے لائٹیں ہاں پر آگے کی جلا رکھتے کچھ ہی ساتھ طور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کوہرہ جو ہے کافی بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے چہرہ بھی جو ہے ہاں پر نہیں دکھتا رہا ہے اور تھنڈ جو ہے ہاں پر پاک بھی بنید گئے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساہیوگی انمول ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انمول فلال جس طرح سے پارا لڑکا ہے اور تین سے چار ڈگری کے بیس صبح کی صبح کا تاپمان رہا ہے آج دن بھر میکسیمم تاپمان کہاں تک پہنچنے کی امید موسم ویبھاگ کی طرف سے جتائی جا رہی ہے موسم ویبھاگ کے نوطہ اگر بات کریں شاکیر تو لگ بات پاس تک بات دگری تک سیلس جس تک تاپمان جائے گا کیونکہ ابھی اگر بات کریں سب در جنگ کی تو 3.6 تاپمان منا ہوئے کہیں نہ کہیں یہاں دیکھا جارہا شنیوار ہے اور شنیوار کا دن سب سے چھنڈا دسمبر کم ہوگی دسمبر کے مہینے میں رہے گا کیونکہ 3.6 تاپارہ پہنچ چکا ہے موسم ویبھاگ دنوں دن نئی ریکارڈ بنا رہا ہے اگر کل کی بات کریں شنیوار کا دن لگ بات ایک تو اٹھارہ سال میں دوسرا دن سب سے چھنڈا رہا ہے کیونکہ اندیس سو ستان میں جس میں اتنا پارہ پہنچا تھا اس کے بعد یہ دوسری اسکتی بھی بنی ہے کہیں نہ کہیں دیکھا جارہا ہے دوسرا دن سب سے چھنڈا رہا ہے رہا ہے ساتھی تریانہ اکتر پردی جیسے راجیوں میں بھی لوگوں کا جن جیون پوری طریقے سے آج سے بھی ایک سوچگا ہے اگر روڈوں کی بات چاہے سڑکوں پر لوگ یادہ یاد کر رہے ہیں تو ہیڈ لائٹ سلا کر انہیں جانا پڑ رہا ہے ساتھی تمام طریقے کے جو گھنڈہ کافی عذیک ہے گھنڈ کے کاران لوگوں کو ساتھ لینے میں بھی ذکتہ رہی ہے کہ کورا کافی عذیک ہے جو لوگ ماننگ باک پر جاتے ہیں صبح اپنی بلکل اور صبح کے وقت جس طرح سے آج گھنہ کورا بھی اور ویزیبلٹی کافی حد تک سب سے کم ویزیبلٹی آج کہی جا سکتی ہے جس طرح سے تاپمان میں بھی آج بہت زیادہ گراوٹ ہے ایسے میں جس طرح کی دقت لوگوں کو یادہ سفر کرتے وقت ہو رہی ہے یہ ریلی آتا ہے آج بھی کافی حد تک پر بھاوت ہوا ہے بلکل ریلی آتا ہے کافی حد تک پر بھاوت ہوا ہے کیونکہ ترینیں کافی دیری سے چلے ہیں کچھ ترینوں کو رد بھی کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو لوگ ترین پکننے کے لئے جاتے ہیں انہیں خاصا دکت کا تامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت کافی حد ہے اگر ویزیبلٹی کی بات کریں تو ویزیبلٹی اگر سو میٹر کے دور آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو گند اور کوہری کے قرارن آپ نہیں دیکھ سکیں گے جس کے قرارن خاصا دکت ان لوگوں کو آرہی ہے جو روڈ پر چلتے ہیں سبے کتا ہمیں کام سے جاتے ہیں یا پھر ڈرائیڈنگ کرتے ہیں تو پینوں ہی ان لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ سبے کوہرہ کافی اجھک سیجنے کو بلتا ہے ساپمان کی بات سے ساپمان میں شہیوار کتھل سب سے کھنڈا رہا یہ کہا جا سکتا ہے تو پھر 3.6 ساپمان جا پہنچا ہے یہ بلکل اگر ایتی ہی ہستیتی بنی رہی تو اگر موسم بھیوار کے میں انومان جتایا ہے اگر ایتی ہی ہستیتی بنی رہی تو کہیں نہ کہیں وہ ریکارڈ بھی پرانا چھوٹ سکتا ہے چلے بہت شکریہ